پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے کے لیے سن انیس سو ستر کے عام انتخابات میں قادیانی جماعت ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی۔ انتخابات میں اس سیاسی جماعت کی کامیابی کے بعد اہم حکومتی عہدوں پر موجود قادیانیوں نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے سازشیں تیز کر دیں۔ سواد کے تفریحی دورے پر جانے والے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ پر طاقت کے نشے مچور قادیانیوں نے ایک منظم سازش کے تحت چناب نگر ربوہ ریلوی سٹیشن پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے ملک میں تحریک ختم نبوت کا آغاز ہو گیا اور 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک تاریخ اخصاص فیصلہ کیا۔ آئیے ناظرین اکرام سنتے ہیں اسی تاریخی فیصلے کے پس پردہ حقائق چشمدید گواہوں اور محققین کی زبانیں۔ اچھا یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد قادیانیوں نے اپنا ایک الگ شہر بسایا۔ اب یہ شہر چونکہ وہ ایک تھوڑا سا بلندی پہ تھا پہاڑوں پہ اس میں محفوظ تھا تو انہوں نے قرآن مجید سے ایک لفظ لے کے نا کہ ربوہ تو اس کا یہ کہا کہ ہمارے تو ربوہ کا جو نام ہے یہ تو قرآن مجید میں وہاں درجہ ہے۔ یہ ایک ریاست کے اندر ریاست تھی آپ حیران ہوں گے اس شہر میں کوئی آدمی کوئی مسلمان اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا انیس سو چوہتر سے پہلے اگر کوئی داخل ہو گیا یہ آن ریکارڈ ہے اس کی ابھی تک لاش بھی نہیں ملی۔ اسی بنا پہ وہ ربوہ ریلوے سٹیشن پہ مبول تھا ان کا کہ وہ ہر آنے جانے والی گاڑی کو میں اپنے مذہب کا لیٹیچر تقسیم کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے نیسٹر میڈیکل کالیج کے طالبہ جو سیر کرنے کے لیے ملتان نیسٹر میڈیکل کالیج سے جب پشاور گئے گاڑی رکی قادیانیوں نے حسب معمول وہ لیٹیچر تقسیم کیا اب بچے نوجوان ان نوجوانوں نے جو لیٹیچر جہاں وہاں دیر لگی تھوڑی سے دیر کیوں لگی ان بچوں نے جب دیکھا کہ یہ تو قادیانی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے تصویر ہے وہ مرزا قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے مرزا کی بیوی کو عمل مومنین کہہ رہے ہیں مرزا کے دوستوں کو صحابہ کہہ رہے ہیں مرزا کی باتوں کو حدیث کہہ رہے ہیں اس پہ اترنے والی وحی کو قرآن مجید کہہ رہے ہیں مرزا کے شہر کو مکہ اور مدینہ تو یہ ایک اشتیال تھا تو چاہے دو منٹ تھے ان بچوں نے آپس میں کہا یہ کیا یار یہ ہمیں کیوں لیٹیچر دے رہے ہیں میں بطور صدر سٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ خود میں اس کی قیادت کر رہا تھا کیونکہ بعض مصروفیات کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی پروفیسر صاحبان تشریف نہیں لائے تھے جب ہماری گاڑی ربوار ریلوے سٹیشن پر رکھی تو اس وقت کچھ لڑکے نیچے اتر گئے ریلیکسیشن کے لیے کچھ مسافر اتر رہے تھے وہ تقریباً دس منٹ کا سٹاپ تھا وہاں تو جو ہی ہم نیچے اترے تو لڑکے اترے تو اس وقت یہ ہوا کہ کچھ آدمیوں نے آکے وہ رسالہ الفضل تقسیم کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی دوسرا جو ان کا تبلیغی لٹریچر تھا وہ دینا شروع کیا نیچے ایک قسم کا شور شرابہ ہو گیا میں اندر تھا تو میرے کانوں میں آواز پڑھی میں نیچے اترا تو میں نے انہیں کہا جی آپ اپنے لڑکوں کو اٹھائیں میں اپنے لڑکوں کو میں نے کہا کہ بھئی آپ گاڑی میں سوار ہو جائیں تاکہ ہم آگے چلیں گاڑی چل پڑی تو اس وقت میں سب سے آخر میں سوار ہوا میرے آگے ایک لڑکا سوار ہوا تھا تو باہر سے وہ جو ان کے لڑکے اور آدمی تھے انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا اسے لڑکے کو میرے آگے والے کو بھی لگا اور مجھے بھی پتھر لگا پیٹ پر ان کو تھا کہ ان کی جرت کس طرح ہوئی ہے کہ لٹیشن کیوں نہیں لیا یہ پہلا واقعہ تھا پچیس سال میں یہ پہلا واقعہ تھا ان کا تو انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے کیا چل اچھا وہاں پہ جو انہوں نے مختم زندہ آباد کے نعرے لگائے سمدانی ٹربیون رپورٹ کہتی ہے کہ اس کے جواب میں نعوذ بللہ نعوذ بللہ قادیانیوں نے محمدیت مرد آباد کے نعرے لگائے ہیں اور احمدیت زندہ آباد کے نعرے لگائے ہیں یہ گاڑی چلے گئی تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہ مصدقہ بات ہے یہ بھی سمدانی ٹربیون رپورٹ میں لکھی ہے کہ جب وہ گاڑی واپس آئی ہے اس گاڑی کا چونکہ ایک بھوگی ان بچوں کی مقصود تھی اس گاڑی کا سٹاپ نہیں تھا وہاں ربوہ کا سٹاپ نہیں تھا اس گاڑی نے وہاں سے گودھ جانا تھا جیسے چھوٹے سٹیشن سے گودھ جاتی ہے آنے والا سٹاپ تھا جانے کا سٹاپ نہیں تھا یہ ریکارڈ کی بات ہے سمدانی ٹربیون رپورٹ میں کہ کیوں روکی گاڑی یہ سگنل ہی نہیں دیا اس کا ایڈ ڈاؤن کا سگنل نہیں دیا رائٹ کے بھی آپ جا سکتے ہیں کلیئر انسنی دی اسٹیشن ماسٹر میں جب ہم اس دورے سے واپس آ رہے تھے تو ہمیں واپسی پر کوئی اس قسم کا گمان نہیں تھا کہ اس قسم کی کوئی حرکت وہاں ہوگی کیونکہ جب ہمارے ساتھ جاتے ہوئے جو واقعہ ہوا تھا وہ معمولی نویت کا تھا جب ہم پہنچے اپنا ربوہ تو پیچھے سے ہی ٹرین جو ہی سلو ہوئی کھڑے ہونے کے لئے تو اس وقت بہت سارے لڑکے جو تھے وہ ٹرین کی طرف باگتے ہوئے آنا شروع ہو گئے لڑکے نوجوان ان کے دوسرے آدمی اس کے بعد تماشبین بھی بہت سے تھے جن لوگوں نے ہم پر عملہ کیا وہ تقریباً چار پانچ سو لوگ تھے لیکن ان کا بہت بڑا مجمع اور آپ کو پتہ ہے ربوہ میں اس وقت انہوں نے ایک اسے بند شہر قرار دیا ہوا تھا بہت سے کوئی آدمی وہاں رہ نہیں سکتا تھا جو مرضی ہی نہ ہو تو اس کی وجہ سے ہو کر بہت بڑا مجمع ان کا جو تھا نا وہ کٹھا ہو گیا ہوا تھا جو کچھ دیکھنے کے لئے یا وہ مطلب یہ ہے کہ ان کی انسلاف ضائع کرنے کے لئے یا جس طرح بھی کہیں وہ موجود تھے یہ کافی لوگ تھے لیکن چار پانچ سو جو تھے وہ ایکٹیو رول ادا کر رہے تھے جو لڑکوں کو پیٹ بھی رہے تھے انہیں نیچے بھی پھینک رہے تھے ان کا سامان بھی پھینک رہے تھے اور جوج بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ کر رہے تھے جس چیزوں سے انہوں نے ہم پر عملہ کیا ان میں زیادہ تر چھوٹے ڈنڈے اتھوڑیاں یا مطلب یہ ہے کہ آئینی مکے اور اس کے بعد چین وغیرہ جو ایک چھوٹے سے سرکل میں اتحار استعمال ہو سکتے تھے وہ کیے لیکن جس وقت وہ ایک لڑکوں نے مجھے بتایا کہ جس وقت وہ بوگی کے اندر اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ کھولو ورنہ ہم فائد کرنے لگے میں کیونکہ بوگی کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ میرے ایک دوسرے طالب علم تھے ڈاکٹر رفت باجوا وہ بیمار تھے انہیں بخار تھا بہت شدید قسم کا اور وہ برک پہ اوپر لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے گستے ساتھی پہلے ان کو گسیٹا نیچے ان کو مارنا شروع کیا اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ وہ تمہارا جو ہے نا کون ہے لیڈر کون ہے میں نے کہا کیا کرنا ہے تم نے انہوں نے کہا بس تم بتاؤ کون ہے میں نے کہا میں خود ہوں جب میں نے یہ کہا تو ایک وہ مگا جو تھا اس کو ایک نے میرے سر پہ مارا دوسرے نے پیچھے سے پتہ نہیں ڈنڈا تھا یا تھوڑی تھی وہ میرے سر پہ ماری میں بے ہو شوکر گر پڑا نیچے اس کے بعد وہ جو ڈاکٹر رفت باجوا تھے انہیں بھی مارنے لگے تو انہوں نے کہا یار میں بخار میں ہوں مجھے دیکھو بخار کتنا چدید ہے میں تو بیٹھا ہوا انہیں بھی انہوں نے اسی طرح مارا وہ بھی تقریباً بے ہو شوکر نیچے گر پڑے اور وہ بڑے اتمنان سے اپنی کاروائی کرتے رہے کوئی ریلوے پولیس یا کوئی دوسرا کوئی اماری مدد کو آیا ہو کوئی نہیں آیا جب تک انہوں نے اپنا مشن مکمل نہیں کیا اس وقت تک ہم ان کے رحم و کرم پہ دیں جب ٹرین چل پڑی تو پھر یہ ہے کہ ریلوے والوں نے اپنے طور پر فیصلہ بات انفارم کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ لڑکے اس طرح ان پر حملہ ہو گیا ہے زخمی ہیں تو وہاں آپ جو ہے آرینجمنٹ کر لیں ان کو فاسٹ ایڈ وغیرہ کا بلکہ اگر یہ رکھوان رکھنا بھی چاہیں تب زخمی ہیں لڑکے بہت خون بیرہ ہے ان سے اور صاحب کے حالت ٹھیک نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں جب یہ سارا تشدد ہوا ان بچوں پہ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا سارا آپریشن کرنا تھا ان قادیانیوں نے وہ کر لیا اتنا تشدد کرنے کے بعد کوئی ان کی مرہم پٹی کوئی ان کو پانی نہیں کوئی سندہ درسی نہیں کی وہ ایک گھنٹے کا جتنا بھی سفر تھا وہ چناب نگر سے ربوہ سے پرانا نام ربوہ تو ربوہ سے وہ بچے جو ہیں بوگی میں تو وہ فیصل اس سے پہلے ان کو اطلاع ہو چکی تھی فیصل آباد میں وہاں پہ ہمارے حضرت مولانا تاج محمود رحمت اللہ لے جو ریلوے سٹیشن کے خطیب بھی تھے وہ خطیب ان کو بڑے مجاہت ان کو پتا چلا وہ علماء کرام کو لے کے شہر میں علان ہو گیا تو ایک کافی لوگوں کی تعداد ریلوے سٹیشن پہ اس کے بعد یہ ہوا کہ پورے پاکستان کی دینی اور سیاسی تمام مسالک کے تمام مسالک کے کوئی تفریق نہیں نہ سیاسی جماعتوں میں نہ مسالک میں سب مسالک کے علماء کرام اکابرین راہنما وہ اکٹھے ہوئے اور اس سلسل میں انہیں کہا کہ ہم ایک لائے حامل تیار کریں جتنے مسلمانوں کے فرقے تھے قومیتیں تھیں ہر ایک جا گیا چاہے وہ سرکاری ملازم تھا چاہے وہ کوئی عام دکاندار تھا چاہے کوئی فوجی تھا چاہے کوئی پولیس والا تھا وہ سارے جا گئے دوسرا کہ سارے فرقے مسلمانوں کے وہ اس موضوع پر ایک ہو گئے تھے مجھے یاد ہے کہ جب وہ سات بادشاہی مسجد میں ایک بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی تو ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں موجود تھے جو ان کی چوٹی کی قیادت تھی وہ وہاں موجود ہیں نواب زادہ نصر اللہ موجود تھے وہاں مفتی محمود موجود تھے وہاں مولانا مودودی موجود تھے وہاں جتنے مطلب یہ ہے کہ غلام غوث ہزاروی صاحب موجود تھے تو اس پہ فیصلہ یہ ہوا تحریک چلانے کا تحریک چلی تحریک میں دو چیزیں ہوئیں اس فائدہ تحریک میں فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو تحریک چلی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اس پہ پھر بہت زیادہ جب احتجاج بڑھنے لگا اور قادیانیوں کا سوشل بائی کارڈ شروع ہوا تو اس پہ حنیف رامیز جو ہے مجبور ہوا اور اس نے کہا جی ہم اس سانحہ کی ایک انکواری کروا لیتے ہیں وہ ہائی کورڈ کے جج تھے جسس سمدانی ان کی سربراہی میں یک رکنی تربیونل ہے انہوں نے پھر جا کے چناب نگر ریلوے سٹیشن گواہوں کو بلایا جو تھے جن پہ تشدد ہوا طالب علم آئے موقع کے گواہ سارے اس میں قادیانی بھی آئے اس کا بیان بھی مرزا ناصر کا بیان بھی ریکارڈ ہوا اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوا ہمارے جو سیاسی قائدین تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آئینی طریقہ اپنایا اس میں بزرگوں کے تمام سیاسی لیڈروں کی مشاورت سے حضرت مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اس قرارداد پہ کافی سارے ممبران اسمبلی کے سگنیچر تھے جو ریکوائیڈ ہوتے ہیں کہ قرارداد پیش کرنے کے بعد میں پھر حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر جو حضرات تھے اسمبلی میں ان کی مشاورت سے پھر بوٹو صاحب نے وہاں پہ ایک کرائیٹیریا قیم کر دیا کہ کوئی آدمی براہ راست سوال نہ کرے تاکہ یہ نہ ہو کہ کھچڑی نہ پک جائے اس کو پھر اٹورنی جنرل جی یا بختیار صاحب نے جو ہے وہ پلیٹ کیا اور وہی سوال کرتے تھے پوری قومی اسمبلی جو تھی اس کو کمیٹی کی شکل دے دی کہ جو کوئی یہاں سیشن میں ہوگا وہ آپ کے سامنے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ایک قادیانیوں کے متعلق جو بھی فیصلہ کرے گی وہ پوری قومی اسمبلی کرے گی سوال یہ ہے کیا ریاست کو حق ہے کہ وہ کسی کو غیر مسلم کلار دے بری گزارشی ہے کہ سب سے پہلے مسلمہ قذاب کو طلعہہ کو اور سجاہ کو غیر مسلم قرار دے کر اس کے خلاف فیصلے کا اعلان صدیق اکبر نے کیا تھا جو ہماری ریاست کے پہلے اثر بڑا تھے وہ ریاستی فیصلہ تھا ریاستی فوجے گئی تھی ریاست کے اعلان تھا اسلامی ریاست جس کی بلیاد اسلام پر ہے اسی کا حق ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار نہیں بوٹو صاحب نے یہاں پہ ایک تھوڑا سا یہ کیا انہوں نے ہمارے بزرگوں کو اعتماد میں لیا اپنے چیمبر میں بلائیا اور ان سے کہا کہ دیکھیں یہ ہم ایک نوے سالہ مسئلہ حل کر رہے ہیں تو بوٹو صاحب نے کہا کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ ہم قادیانی جماعت کو جنہوں نے خود درخواست بھی ہمیں کی ہے اس قرارداد پہ تو کیا ہم ان کو بلالیں ان کا موقف سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ضرور بلائیں تاکہ ہم دیکھیں لیں ان کو مطلب کو وہ کیا کہتے ہیں تو چنانچہ حکومت نے بازابطہ طور پر ان کو دعوت دیا اور وہ آگے اچھا وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے پوری ٹیم تھی اور اس ٹیم میں آپ نام سنیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا ان کے ان کے اپنے وہ جو مربیوں لڑنڈ وہ سمجھتے تھے ہم بڑے بڑے لڑنڈ آدمی ہیں تو مرزا ناصر جو ہے یہ جب قومی اسمبلی میں انٹر ہوا اس کو بلایا گیا کہ اپنا موقع فاپ پیش کریں لہٰذا اندر پھر ایک ڈیبیٹ ہوئی تیرہ دن کی بحث ہوئی آٹورنی جنرل نے ان سے جو سوالات کیے کسی ایک سوال کا جوابی وہ تسلیح بخش نہیں دے سکے بتیسو تین تیسو صفحے کی یہ ریپورٹ جو ہے چونکہ وہ جو اسمبلی کی کاروائی تھی یہ اس کو کنفیڈنشل رکھا گیا قادیانیوں کا کہنا یہ ہے کہ کاروائی کو خفیہ کیوں رکھا ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسمبلی کی مرضی ہوتی ہے کونسی کاروائی کیمرہ ہو کونسی آن کیمرہ ہو اسمبلی کو وہ مسئلہ دیکھتے ہیں اور ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ملک میں جو جو باقی فضا تھی اگر وہ بحث پبلک کے سامنے آ جاتی تو شاید قادیانی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں اور اشتعال بڑھتا قادیانیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پبلک کے اشتعال سے اس کاروائی کو خفیہ رکھا گیا تاکہ پرامل طریقے سے تکمیل تک پہنچے اور ملک میں کوئی جھگڑا کھڑا نہ ہوں سوال یہ ہے کہ یک طرفہ کاروائی تھی بھئی اگر یک طرفہ کاروائی تھی تو مردہ ناصر احمد کیارہ دن اسمبلی ممبر نہیں تھے وہ اسمبلی کا فلور پر کیا کرتے رہے ہیں اور مولی صدر الدین صاحب تین دن کیا کرتے رہے ہیں قادیانیوں کے سربرہ مردہ ناصر احمد اور راہوریوں کے سربرہ مولی صدر الدین اسمبلی کا ممبر نہ ہونے کے باوجود اسمبلی کے دلاثر میں شریک رہے ہیں اور پوری بحث میں شریک رہے ہیں یہ کیا کرتے رہے ہیں وہی ان کا موقف سن کر سوال جواب کر کے پورا اعوان مطمئن ہو کر چودہ دن بحث ہوتی رہی ہے اس کے بعد فیصلہ ہوا اس کو یہ کرفہ کیسے کہا جا سکتا ہے میں عموماً اس واقعے کے حوالے سے بات کرنے سے اجتناب کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسے اپنی آخرت کا اساسہ سمجھتا ہوں یہ خدا نے مجھ جیسے گناہگار کو پتہ نہیں کس لیے موقع دیا اس تمام تر کاروائی میں حقائقہ غیر جانبدارانہ جائزہ لینے اور قادیانی جمعات کا موقع سننے کے بعد تمام ارکان اسمبلی اس نتیجے پر پہنچے کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور بالاخر وہ اہم ترین دن آ گیا جب سات ستمبر سن انیس سو چوہتر کو قومی اسمبلی نے تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے آئینی طور پر قادیانیوں کو ان کے تمام تر کفری آقائد کے بنا پر ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دیا موسیقی